فلم نائٹی ٹو کے ساتھ خالد و بسم کا سلام قبول کیجئے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کا لیجئے تاکہ ہم اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو جائیں اگر آپ کو ہمارے ویلوگ پسند آئیں تو انہیں لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں سے ضرور شیئر کریں تو آئیے بڑھتے ہیں اس ویلوگ کی جانب ہمارا یہ ویلوگ ماضی کی ایک خوش شکل فلمی ہیروین روزینہ کے بارے میں ہے جس نے اردو سمیت پنجابی فلموں میں یادگار کام کیا وہ اردو فلموں کے ذریعے فلمی افق پر نمودار ہوئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے فلمی دنیا میں اپنے لیے جگہ بنا لی ورنہ اکثر ادا کراؤں کو اس سلسلے میں اپنا مقصد پانے کے لیے بہت سے پاپڑ بیلنا پڑتے تھے روزینہ 1948 میں کراچی کے ایک عام عیسائی گہرانے میں پیدا ہوئی والدین نے اس کا نام آئیوی ستھیا رکھا روزینہ نے ایسے محول میں پرورش پائی جو روشن خیال اور قدر آزاد تھا یہی وجہ تھی کہ جب روزینہ نے ہوش سنبالا تو اس میں روایتی ججک نہیں تھا یہ وہ دور تھا جب پاکستان میں ریڈیو کے بعد سنما ہاؤسز تفریح طبع کا بڑا ذریعہ تھے اس لحاظ سے عام لوگوں میں فلمی دنیا ایک تلسماتی کشش رکھتی تھی جس کی وجہ سے بعض اس کے ساہر سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے ہمارے اکثر اداکراؤں میں فلمیں دیکھنے کے بعد ان میں کام کرنے کا شوق پیدا ہوا جن میں روزینہ بھی ایک تھی جب اس نے جمانی کی پھلواری میں قدم رکھا تو اپنے نسوانی اور جسمانی خد و خال کی بدولت ایک پرکشش اور جازب نظر لڑکی دکھائی دینے لگی جس کی وجہ سے وہ خود کو کسی فلمی روین سے کم تر نہ خیال کرتی پھر اس نے گھر والوں سے فلموں میں کام کرنے کی اپنی خواہش کا اظہار کیا جنہوں نے اسے مقمل سپورٹ کیا اس زمانے میں کراچی کے اکلوتے فلم سٹوڈیو ایسٹرن سٹوڈیوز میں فلمی رونکیں ہو رہی تھیں کئی فلمیں اس سٹوڈیو میں تیار ہونے کے بعد نمائش پذیر ہو چکی تھی روزینہ اور اس کے گھر والوں نے ایسٹرن فلم سٹوڈیوز تک رسائی حاصل کرنے کے لیے راستے تلاش کرنے شروع کیے ایک روز وہ سٹوڈیوز پہنچنے میں کامیاب ہو گئی یہ انیس سو تریسٹھ کا زمانہ تھا ان دنوں اداکار بٹ کاشر ہدایتکار کی حیثیت سے فلمساز اے حمید کی اردو سوشل فلم ہمیں بھی جینو دو بنانے کی تیاریاں کر رہے تھے ایچ اینڈ ای موویز کے بینر تلے اس فلم کی فلم بندی کراچی میں کی جانی تھی فلم کی کہانی ایسے کپاڈیا نے لکھی تھی جبکہ مقالمے مسرور انور اور واجد چکھٹا نے تحریر کیے تھے کراچی سے تعلق رکھنے والے ایک نئے اداکار خنیف کو برخزی ہیرو اور اداکارہ زمرد جو اس وقت فلم سٹار نازی کے نام سے جانی جاتی تھی کو ہیروین کے کردار میں کاسٹ کیا گیا دیگر کرداروں کے لیے اداکاروں کا انتخاب جاری تھا بڑکاشر جب نوارد روزینہ سے بلے تو اس کے جازب نظر چہرے سے بہت متاثر ہوئے اسی وقت انہوں نے اسے فلم کے ایک نمائن کردار کے لیے منتخب کر لیا پھر دیگر کرداروں کے لیے کمال ایرانی، نیرالہ، شاہ نواز، ارش منیر اور کمر پروین کو لے لیا بلکہ بڑکاشر بھی ایک کردار کے ذریعے جلوہ گر ہوئے تقمیل کے بعد فلم کو پندرہ نومبر انیس سو تریسٹھ کو سنما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا مگر بڑکاشر ادائتکار کی حیثیت سے بری طرح ناقام ہو گیا جس کی وجہ سے فلم کو کامیابی نہ مل سکی تام فلمسازوں نے روزینہ اور ہنیف کا نئے اداکاروں کے طور پر استقبال کیا ادائتکار اے ایچ صدیقی نے روزینہ کو اپنی اردو سوشل فلم چھوٹی بہن کے ایک نمائن کردار میں کاش کر لیا فلم کے مرخزی کردار رانی اور کمال ادا کر رہے تھے دیگر اداکاروں میں محمد علی روزینہ تلت صدیقی نرالہ سابرہ سلطانہ اور لہری شامل تھے نگارستان کے بینر تلے یہ فلم لاہور میں تیار کی گئی اس طرح روزینہ کو لاہور کے فلمی مرخز میں کام کرنا پڑا اس دوران اس کی متعدد فلمسازوں اور ادائتکاروں سے ملاقاتیں ہوئیں جو نہ صرف اس کی شکل و صورت بلکہ منفرد فلمی نام سے بھی متاثر ہوئے جس نے بھی اس کے لیے یہ نام تجویز کیا تھا وہ کمال ذہن رکھتا تھا اگرچہ لغوی اعتبار سے روزینہ کا مطلب یومیاں اجرت کا ہوتا ہے مگر سوٹی اعتبار سے یہ بہ آسانی بولا جانے والا نام تھا اس وجہ سے قشش آمیز بھی تھا چھوٹی بہن انیس سو چونسٹھ میں ریلیز کی گئی اس سے اوسط درجے کی کامیابی ملی جس نے روزینہ کے فلمی کیریئر کو آگے بڑھنے میں مدد دی روزینہ ایک چل بولی شوخ اور ذہین اداکارہ تھی اس نے جلدی دوستانہ محول پیدا کر لیا بعض اس کی ان خوبیوں کی وجہ سے غلط فہمی کا بھی شکار ہونے لگے کہتے ہیں ایسٹرن فلم سٹوڈیوز کراچی میں رفت قریشی نے روزینہ کی بہت مدد کی تب وہ ساؤنڈ ریکارڈر سٹیٹ رفت قریشی روزینہ پر مر مٹے تھے روزینہ نے دو فلموں میں معامل اداکارہ کے طور پر کام کر کے فلمی حلقوں میں اپنی پہچان بنا لی تھی انہی جنہوں فلم ساز اے حمید نے لاہور میں اس کے حبیب کے نام سے ایک فلم بنانے کا اعلان کیا رانہ حلیم کو ادائتکار مقرر کیا گیا چنانچہ روزینہ کو ایک نئے اداکار محسن کے مقابل پہلی مرتبہ مرکزی ہیروین کے کردار میں لیا گیا اس طرح یہ فلم بطور ہیروین روزینہ کی پہلی فلم تھی تاہم فلم کی کہانی ابراہیم نفیس اور تلہ صدیقی کے کرداروں کے گرد گھومتی تھی جسے مسرور انور نے تحریر کیا تھا مسرور انور کی لکھی فلم کی ایک قوالی میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا میں بن کے سوالی آیا ہوں جو غلام فری سابری اور مقبول سابری نے گئی تھی کو بطور خاص فلم میں شامل کیا گیا جو عوام و خواست میں بے حد مقبول ہوئی اکثر لوگ اس قوالی کو سننے اور دیکھنے کے لیے سینما گھر آتے کامیابی کے حوالے سے یہ فلم ہٹ ثابت ہوئی جس کا فائدہ روزینہ کو بھی پہنچا اسی دوران روزینہ کو اداکار جمیل مرزا کی کراچی میں تیار کی جانے والی اردو سوشل فلم چوری چھپے میں بھی ایک اور نئے اداکار سیٹھی کے مقابل ہیروین کاسٹ کا لیا گیا تھا اس طرح روزینہ سال انیس سو پینسٹھ میں کراچی اور لاہور میں تیار ہونے والی فلموں میں پوری دیانت داری سے کام کرتے رہی چوری چھپے کو بھی انیس سو پینسٹھ میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا مگر فلم بینوں کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام رہی اور فلاپ ہو گئی یہ وہ دور تھا جب اداکار وحید مراد ہدایتکار پرویز ملک کے ساتھ مل کر اردو فلم ارمان بنانے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے وحید مراد نہ صرف اس فلم کے فلم ساز تھے بلکہ انہوں نے فلم کی کہانی بھی لکھی تھی اور زیبا کے مقابل ہیرو کا کردار بھی اداکار رہے تھے فلم میں اپنے دوست کے کردار میں انہوں نے نرالا کا انتخاب کیا تھا اب اس کے مقابل انہیں موضوع اداکارہ کی تلاش تھے آخر روزینہ نے ان کی مشکل آسان کر دی اس طرح انہوں نے روزینہ کو ارمان میں کاشت کر لیا انیس سو چھاسر میں جب فلم ریلیس کی گئی تو ملک کے مشرقی اور مغربی دونوں حصوں میں اس کی خوب پذیرائی ہوئی کامیابی کے اعتبار سے فلم نے پلاتینیم جبلی منائی اس فلم کے بعد وحید مراد پا لڑکیاں مرمٹنے لگیں اور لڑکے ان کے ہیر سٹائل کو اپنانے لگے نیرالہ اور روزینہ کی جوڑی کو بھی دیکھنے والوں نے پسند کیا روزینہ ایک ٹیلنٹڈ اداکارہ کے طور پر ابر کر سامنے آئی سال انیس سو چھاسٹھ میں روزینہ کی چار اور فلمیں بھی ریلیس ہوئیں جن میں جنگ پینسٹھ کے موضوع پر فلمساز نیازی ملک کی فلم آزادی یا موت میں روزینہ نے ایک اہم کردار ادا کیا فلم میں اس پر صوفیہ بانو اور ریکھا کے ساتھ ایک ناتیہ کلام اے سرور دین صاحب امام مدینہ لیلہ مدد کیجئے فلم آیا گیا یہ فلم کامیاب ہوئی اس کے علاوہ اداکار اقبال یوسف کی فلم جوش میں روزینہ کو پہلی مرتبہ اداکار وحید مراد کے مقابل پیش کیا گیا جو فلم کے سیکنڈ ہیرو تھے مرکزی ہیرو صدیر تھے جوش پانچ بھائیوں کی ایک فارمولا ٹائپ کہانی تھی جسے پسند کیا گیا اور یہ ہٹ سابت ہوئی دیگر فلموں میں دردے دل اور اقیلے نجانہ شامل تھی جن میں روزینہ نے نمائی کردار ادا کیے مگر دونوں فلمیں بری طرح ناقام ہوئی اقیلے نجانہ کو کراچی میں تیار کیا گیا تھا اور اس رومنٹک فلم کا نام وحید مراد کی فلم ارمان کے مشہور ہونے والے گانے اقیلے نجانہ ہمیں چھوڑ کر سے متاثر ہو کر رکھا گیا تھا انیس سو سٹھ سٹھ میں روزینہ کی پانچ فلمیں سینما سکرین کی زینت بنی جن میں سے دو فلمیں فنٹوش اور استادوں کے استاد فلاب ثابت ہوئی فنٹوش میں روزینہ نے ہیروین کا کردار ادا کیا تھا فلم کے ہیرو اس کے فلمساز مصنف اور ادایتکار نحال تھے جنہوں نے شاید یہ فلم اپنے شوق اور خود کو پرموٹ کرنی کے لیے بنائی تھی استادوں کے استاد بھی ایک غیر معروف ادایتکار ام سلطان نے بنائی ایک ہی فلم کے ذریعے متعرف ہونے والے اداکار ہنیف اور روزینہ استادوں کے استاد کے نمائن اداکاروں میں شامل تھے اس فلم میں شامل تین گیت روزینہ پر پکچرائز کیے گیا ہے جن میں ایک یہ شہر کراچی ہے پیارے دل ہاتھوں میں شامل تھا بنگالی فلم ساز بھی روزینہ کی اداوں سے متاثر ہوئے اس لیے اسے ایک بنگالی فلم موویر پونکھی یعنی مور میں کاسٹ کر لیا گیا جس کی شوٹنگز کے لیے اسے دھاکہ جانا پڑا تکمیل کے بعد اس فلم کو اسی سال ریلیز کیا گیا فلم آرٹس کے بینر تلے بننے والی اداکار وحید مراد اور ادایتکار پرویز بلک کی اگلی مشترکہ پیشکش احسان میں بھی روزینہ کو ایک اہم رول میں لیا گیا یہ فلم کراچی میں تیار کی گئی فلم کی ٹیم تقریباً ارمان والی تھی وحید مراد اور زیبہ مرکزی کرداروں میں جلوہ گر ہوئے اس فلم کو بھی ارمان کی طرح بے حد پسند کیا گیا اور یہ ہٹ رہی سال انیس سو سٹھ سٹھ کی پانچویں فلم میرے بچے میری آنکھیں تھی جس میں روزینہ ایک مہمان کردار میں آئی انیس سو اٹھ سٹھ میں روزینہ تقریباً آٹھ فلموں میں نظر آئی اگرچہ کسی فلم میں وہ سولو ہیروین کے طور پر تو نہ سکی تاہم سیکنڈ ہیروین سمیت اہم اور نمائع کرداروں میں منفرد کام کیا جن میں فلم ساز شباب کے رانوی اور ان کے صاحبزادے ادائکار زفر شباب کی سپریٹ ہونے والی اردو رومنٹیک اور میوزیکل فلم سنگدل نمائع تھی فلم کے ہیرو ندیم اور ہیروین دھیبہ تھی دیگر ادائکاروں میں روزینہ سمیت سائکہ مسود اختر اور رنگیلہ اہم کرداروں میں جلوہ گر ہوئے غالباً یہ فلم ادائکار ندیم کی اس وقت کے مغربی پاکستان میں تیار ہونے والی پہلی فلم تھی جس نے مقبولیت کے حوالے سے گولڈن جبلی منائی سنگدل میں روزینہ اور ندیم پر ایک گیت بادشاہِ ہشک ہے اور خسن کے سائل ہے ہم امدہ انداز میں فلم آیا گیا جس سے پسند کیا گیا روزینہ کی دیگر فلموں میں دوسری ماں ہٹ فلم ثابت ہوئی جس میں روزینہ نے شمی مارا کمال لہری اور حنیف کے ساتھ کام کیا ادائکار حسن تارک کی دوسری شادی میں وہ مہمان اداقارہ کے طور پر جلوہ گر ہوئی ادائکار حیدر چودری کی بیٹی بیٹا اور وحید مراد کی ذاتی فلم سمندر اوسط درجے کی فلم میں ثابت ہوئیں سمندر میں اس پر ساتھی اداقراؤں کے ساتھ دو گھیت بھی فلم آئے گئے وحید مراد روزینہ پر خاص سے مہربان تھے کہ اپنی بیشتر فلموں کے اداقاروں میں روزینہ کو ضرور شامل کرتے تھے فوک سٹوری پر مبنی ادائکار حیدر چودری کی فلم الف لیلہ اور زیڑے خان کی منزل دور نہیں روزینہ کی نقام فلم میں ثابت ہوئیں انیس سو انہتر میں روزینہ دس فلموں کے ذریعے سینما سکرین پر آئیں جن میں نامور مصنف فلم ساز اور اداقار علی سفیان افاقی کی اردو سوشل فلم سزا خاص طور پر قابل ذکر ہے یہ علی سفیان افاقی کی ذاتی فلم تھی جس کے اداقار ہمائیوں مرزا تھے اس فلم میں روزینہ کو ایک نئے ہیرو جمیل کے مقابل ہیروین لیا گیا تھا جن دنوں علی سفیان افاقی اس فلم کی شوٹنگز کے لیے ایونیو سٹوڈیوز میں تیاریاں کر رہے تھے تو انہیں معلوم ہوا کہ ان تاریخوں میں روزینہ شباب کے رانوی کی فلم کے لیے وقت دے چکی ہے انہوں نے روزینہ سے ان کے گھر کراچی رابطہ کرنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا وہ بنگالی فلم کی شوٹنگز کے لیے ڈھاکا گئی ہے جہاں سے وہ سیدھی لہور پہنچے گی علی سفیان افاقی اس صورتحال پر سخت سٹ پٹائے اور انہوں نے اپنے لیگل ایڈوائزر کو روزینہ کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کرنے اور اسے کسی دوسری فلم میں کام کرنے سے روکنے کا حکم امتنہ لینے کی ہدایت کی بعد میں علی سفیان افاقی کو یہ سب ترک کرنا پڑا کیونکہ روزینہ نے واپسی پر اس معاملے کو نہایت خوش اسلوبی سے حل کر لیا اور علی سفیان افاقی کی شکایت دور ہو گئی سزا کہانی کے اعتبار سے ایک اچھی تخلیق ثابت ہوئی روزینہ نے بہترین اداکاری کی بلکہ اس پر فلم آئے گئے فلم کے تین گیت بہت مقبول ہوئے جن میں میرے جھوڑے میں گیندے کا پھول میں تجھے کیسے دیکھوں اور تو نے بار بار کیا مجھے بے قرار جار سانوریا تیرا دیکھ لیا پیار میروزینہ نے لا جواب پرفارمنس دی اس فلم کو اوسط درجے کی کامیابی ملی وحید مراد نے اپنی اگلی فلم اشارہ میں بھی اسے ایک نمائی کردار ملیا اس فلم کے اداکار بھی وحید مراد خود تھے اس طرح وہ اداکار اور فلم ساز ہونے کے ساتھ اداکار بھی بن گئے تھے لیکن وہ مزید کسی فلم کی ہدایات نہ دے سکے اشارہ میں روزینہ پر ایک خوبصورت گیر پیار کا حق ہے پیار کرنے کا صلح سب کو کہاں ملتا ہے فلم آیا گیا یہ فلم بھی اوسط درجے میں کامیاب رہی روزینہ کی دیگر فلموں میں اداکار رضا میر کی آسرہ اور ایس سلیمان کی جیسے جانتے نہیں بھی کامیاب ہوئیں تاہم رضا میر کی انیلا شباب کرانوی کی تم ہی ہو محبوب میرے ایجے کاردار کی قسم اس وقت کی اداکار جمیل مرزا کی پیار کی جیت اور فلم سازو اداکار فیروز کی اسلام علیکم ناکامس فلمیں ثابت ہوئیں اسلام علیکم میں روزینہ نے فلم کے اداکار فیروز کے مقابل ہیروین کا قردار ادا کیا یہ فلم بہترین گانوں کے باوجود فلاپوئی شاید فلم بینوں نے فیروز کو ہیرو کے طور پر قبول نہیں کیا تھا پیار کی جیت میں بھی روزینہ نے ایک غیر معروف ہیرو عابد کے ساتھ ہیروین کا قردار ادا کیا یہ عابد کے ساتھ اس کی پہلی اور آخری فلم تھی عابد رفت قریشی کے بڑے بھائی تھے جن کا پورا نام عابد قریشی تھا جنہوں نے بعد ازاں فلم اور ٹی وی اداکارہ افشان قریشی سے شادی کی جن کے بطن سے معروف ٹی وی اداکار فیصل قریشی پیدا ہوئے سال انیس سو ستر میں روزینہ کے فلمی کیریئر کی سب سے زیادہ تیرہ فلمیں ریلیز ہوئیں لیکن کوئی فلم بڑی کامیابی حاصل نہ کر سکی وہ تقریباً چھے فلموں میں مرکزی ہیروین کے طور پر چلوہ کر ہوئی تھی اداکار ریاض احمد راجو جو اداکار الاؤدین کے چھوٹے بھائی تھے نے پہلی مرتبہ اپنی پنجابی سوشل فلم پردیسی میں روزینہ کو معروف ہیرو ایجاز کے ساتھ ہیروین کے طور پر کاسٹ کیا جس کے ذریعے وہ پنجابی سینما میں متعرف ہوئی روزینہ کی یہ پہلی پنجابی فلم کامیابی کا مارکہ تو نہ سر کر سکی مگر وہ اپنے کام سے پنجابی فلم میں بنانے والوں کو ضرور متاثر کرنے میں کامیاب ہوئی خصوصا پنجابی مقالموں کی ادائیگی میں روانی اور انداز نے اس کے پنجابی فلموں میں آنے کو آسان بنایا اس کے علاوہ وہ اداکار اسلم دار کی اردو فلم مجرم کون میں پہلی مرتبہ زیاء مہیودین کے ساتھ ہیروین کے طور پر جلوہ کر ہوئی فلم میں اس پر تین گیت فلم آئے گئے اسلم دار کا روزینہ کے ساتھ کام کرنے کا پہلا تجربہ تھا تاہم وہ اس کے ٹیلنٹ اور کو آپریٹو رویہ سے بہت متاثر ہوئے اداکار اکبار رزوی کی فلاو فلم پرائی بیٹی میں وہ کمال کی ہرون تھی اسی طرح جمیل اختر کی فلاو فلم لوف ان یورپ میں بھی وہ اداکار کمال کی ہرون بنی روزینہ پر فلم میں شامل تین گانے بھی پکچرائز کیے گیا ہدایتکار شور لکھنوی کی رومنٹک تخلیق چاند سورج میں روزینہ نے پہلی مرتبہ اداکار وحید مراد کی ہرون کے طور پر کام کیا فلم میں دو مختلف کہانیاں پیش کی گئیں فلم کے پہلے ہاف میں مغربی پاکستان کے پس منظر میں روزینہ اور وحید مراد کی کہانی پیش کی گئیں جبکہ دوسرے ہاف میں مشرقی پاکستان کے پس منظر میں شبانہ اور ندیم کی کہانی پیش کی گئی اس فلم کو اوسط درجے کی کامیابی ملی فلم سازو ادایتکار پرویز ملک نے اپنی ذاتی فلم سوغات میں روزینہ کو پہلی مرتبہ اداکار ندیم کے مقابل مرقزی ہرون لیا یہ فلم بھی اوسط درجے کی کامیابی حاصل کر سکی روزینہ نے ادایتکار یونس راٹھور کی کردار لکمان کی افسانہ اداکار کمال کی ہنیمون رہیدر چودری کی بے کسور اسماعیل گیلانی کی بسٹر چار سو بیس مسعود پرویز کی نجمہ اور رفیق رزوی کی پھر چاند نکلے گا میں مؤمن اور اہم کردار ادا کیے بے کسور اور نجمہ کے علاوہ تمام فلمیں ناقام ثابت ہوئیں انیس سو اکتر میں وہ صرف پانچ فلموں میں جلوہ گروئی ریاض شاہد نے روزینہ کو پہلی مرتبہ اپنی تاریخی فلم غرناطہ میں اداکار جمیل کے مقابل مرکزی کردار میں لیا یہ اس کی جمیل کے ساتھ دوسری فلم تھی فلم میں اس پر ایک مشہور گیت کس نام سے پکاروں کیا نام ہے تمہارا خوبصورت انداز میں فلم آیا گیا روزینہ نے فلم میں لا جواب اداکاری کی یہ فلم اوسط درجے میں کامیاب رہی جبکہ روزینہ کی باقی چاروں فلمیں رم جم خاموش نگاہیں وارث اور جلتے سورج کے نیچے قابل ذکر ثابت نہ ہو سکیں حالانکہ اس میں روزینہ نے امدہ کام کیا خاموش نگاہیں میں اس نے وحید مراد کی ہیرون کا رول کیا وارث میں اجاز کے ساتھ مرکزی کردار ادا کیا جبکہ جلتے سورج کے نیچے میں ندین کی ہیرون بنی یہ ڈاکہ میں بنائی جانے والی رنگین اردو فلم تھی جس میں ندین نے تین مختلف کردار ادا کیے شاید فلم بینوں کو اس کی کہانی متاثر نہ کر سکی سال انیس سو بہتر روزینہ کی ذاتی زندگی اور فلمی کیریئر میں نہائیت اہمیت کا حامل رہا اس سال اس نے رفت کوریشی کے ساتھ شادی کا لی یہ شادی پاپولر پکچرز کے مسٹر نسیم کے گھر لہور میں خفیہ طور پر سر انجام پائی کیونکہ دونوں میں طویل عرصے سے ذہنی ہمانگی اور محبت کے جذبات چلے آ رہے تھے اس دوران متدد فلم ساز ادایت کار اور اداقار روزینہ کی راہوں میں دل پھینک رہے تھے اس لیے دونوں نے فورا شادی کا فیصلہ کیا روزینہ کی والدہ اس رشتہ پر خوش نہیں ہوئی وہ ان دونوں لہور میں روزینہ کے ساتھ کی قیام پذیر تھی لیکن بیٹی کی شادی میں شریک نہ ہوئی واقفان آل بتاتے ہیں کہ اسے بیٹی کی شادی کا علم ہی نہیں تھا بعد میں جب اسے شادی کے بارے میں علم ہوا تو وہ فوراً کراچی چلی گئی جہاں روزینہ کی بڑی بہن رہیلہ سکونت پذیر تھی اس سال اسے متدد فلمی کامیابیاں ملی جس کی وجہ سے وہ فلمی افق پر خوب چمکی انیس سو بہتر اس کے عروج کا سال ثابت ہوا اگرچہ اس کی صرف دس فلمیں ریلیز ہوئی تھی مگر اسلم ڈار کی بشیرہ نے میدان مار لیا تھا کنگ پکچرز کے بینر تلے ہدایت کار اسلم ڈار کی اس پنجابی ایکشل فلم میں روزینہ کو اونچے لمبے ہیرو حبیب کے مقابل ہیرون لیا گیا تھا جس نے لا جواب کام کیا خصوص پنجابی مقالموں کو اس روانی اور خوبصورت انداز میں ادا کیا کہ دیکھنے والوں کو محسوس تک نہ انہیں دیا کہ اس کی مادری زبان اردو ہے اور وہ کراچی کے محول میں پلی بڑی بلکہ یہی لگتا کہ وہ پنجاب کی کوئی الڑ دو شیزہ ہے اس کا ایک تقیہ کلام پر مبنی دائلاغ میں ٹوٹے کر دیاں گی بے حد مقبول ہوا اسلم ڈال نے روزینہ اور آلیہ کے درمیان ایک روایتی پنجابی لڑائی پر مبنی زنانہ دنگل نہایت امدگی سے فلم آیا جس سے دیکھنے والے بے حد محضوظ ہوئے فلم کی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ سلطان راہی جو دوسرے درجے کے اداقار تھے کو پہلی مرتبہ ایک منفرد اور ٹائٹر رول میں پیش کیا گیا جس سے ان کی کامیابی کی راہیں کھلیں فلم میں شامل تقریبا پانچ گیت روزینہ پر فلم آئے گئے جن میں سے پہلے اکھ لڑ دی پھر دل مل دے پھر ہندے کال قرار کے علاوہ کیسری دپٹہ گل کرتی شنیل دی اور بنو رانی بڑی دل گیر بے کندہ ڈولی نو دے جانی بھیر بے کو بے حد پسند کیا گیا بشیرہ کے علاوہ روزینہ کی پنجابی فلم جاپانی گھڑی کو بھی پسند کیا گیا اس فلم میں اس نے اداکار عقیل کے ساتھ فلم کے دوسرے پیر کے طور پر لا جواب کام کیا یہ فلم ہٹ رہی اس کے علاوہ فلم سازوں ادایت کار دل جیت مرزا کی پنجابی تخلیق تھا میں روزینہ اگر جب شوٹنگ شروع ہی تو فردوس نے انہیں تنگ کرنا شروع کر دیا جس پر انہوں نے فردوس کو فلم کی کاسٹ سے الگ کر دیا اور کہا آج جو بھی اداکارہ سب سے پہلے سٹوڈیو پہنچے گی وہ ان کی فلم کی ہرون ہوگی اتفاق سے اس روز سب سے پہلے روزینہ فلم سٹوڈیو میں آئی تو دلجیت مرزا نے اسے ہرون کے طور پر کاسٹ کر دیا یہ بھی باکس آفز پر ہٹ ثابت ہوئی روزینہ پر فلم آئے گئے ملقہ ترنم نور جہاں کے گائے تین گیت جب بھی سنما سکرین پر چلتے منچلے نوجوان فرت جذباز سے سنما حال میں نن لگ جا تھا کر کے کے علاوہ اساکی کی بیس وٹائے یار تیرے ملننو اور تک سجنا دورا میری عقدا لشک وی لونگ میرے نقدا شامل تھے حیدر چودیل کی پنجابی فلم دو پتر اناراندے میں وہ اداکار حبیب کی ہیروین بنی اس فلم نے افسد درجے کی کامیابی حاصل کی اداکار حسن اسکری کی پنجابی فلم سر تردی بازی اور ہیرہ میں بھی روزینہ نے ہیروین کی کردار ادا کیے دونوں فلمیں کامیاب رہیں جبکہ اداکار کیفی کی پنجابی فلم سجن دشمن اور خان عزیز کی اچھا شملہ جٹتہ میں موامن کردار ادا کیے اداکار کے خرشید کی اردو فلم آو پیار کرے میں بھی نمائی کردار ادا کیا جبکہ اداکار خلیفہ سعید احمد کی اردو فلم دولت اور دنیا میں وحید مراد کے مقابل مرخزی کردار میں جلوہ کر ہوئی اس سال روزینہ نے مجموعی طور پر آٹھ پنجابی فلموں میں کام کیا تھا جو اداکاری کا سلسلہ جاری رکھا انیس سو تیہتر میں روزینہ کی تقریبا گیارہ فلمیں آئیں جن میں پانچ اردو اور باقی پنجابی زبان میں تھی اردو فلموں پروفیسر اور سادو اور شیطان میں وہ ہیروین کی کرداروں میں آئی اسی طرح پنجابی فلم غیرد دا نشان میں یوسف خان اور سونا بابل میں سودیر کے ساتھ ہیروین آئی سودیر کی ذاتی ہٹ ہونے والی فلم نشان میں اس نے مہمان کردار ادا کیا دیگر فلموں اسلم ڈار کی زرق خان ایم ج رانہ کی خون دا بدلہ خون اداکار درپن کی فلم عظمت دلجیت مرزا کی خبردار اور انہ واجی کی دکھ سجند میں معامل تردار ادا کی ہے فلمی دنیا میں ممتاز اور آسیہ جیسی ٹیلنٹڈ اداکاراؤں کی آمد کے بعد فلم بینوں کی جانب سے ان کی پسندیدگی کی وجہ سے روزینہ کا فلمی کیریر زوال کا شکار ہونا شروع گیا انیس سو چہہتر میں وہ دو اردو اور تین پنجابی فلموں میں آئی جس میں اللہ میری توبہ میں اداکار شاہد کے مقابل ہیروین آئی اسی طرح حضین قادری کی بطور ادایتکار پنجابی فلم بھڈا شہر میں کیفی کے ساتھ ہیروین آئی پرویز ملک کی فلم اسے دیکھا اسے چاہا میں روزینہ وحید مراد کی ہیروین بنی ان کے علاوہ رنگی اور سکندر میں مؤمن کردار ادا کیے انیس سو پچھتر میں وہ پانچ فلموں حاکو استاد عاشق لوگ سودائی مردہ خط میدان اور بابل ڈھاکو میں آئی مردہ حط میدان اور عاشق لوگ سودائی میں اس نے ہیروین کے کردار ادا کیے اس کے بعد روزینہ کا بطور ہیروین دور کا اختتام ہو گیا اور اسے صرف مؤمن کرداروں میں کاسٹ کیا جانے لگا انیس سو چھہتر میں وہ سونی مئیوال اور دو دشمن انیس سو ستتر میں جاسوس دھرتی لہو مگدی اور انتقام دی اگ انیس سو اٹھتر میں لاتھی اختتام ہو گیا تاہم روزینہ کی آخری فلم مشرق مغرب انیس سو پچاسی میں ریلیز ہوئی اس کی فلم میں علاقہ آؤٹ اور چھیل چھبیلہ کبھی ریلیز نہ ہو سکیں روزینہ نے پچانوے سے زائد فلموں میں کام کیا جن میں اس نے بہترین اداقاری کا مزہرہ کیا ایک دور میں روزینہ کو لپٹن چائے کے کمرشل میں بہت پسند کیا گیا روزینہ نے اداقار وحید مراد کے ساتھ سب سے زیادہ چودہ فلموں میں کام کیا رفت قریشی کے سار شادی کے بعد روزینہ نے اسلام قبول کر لیا تھا ان کی بیٹی سائمہ قریشی مشہور مادل اور ٹیلیویین فنقارہ ہے ایک وقت تھا کہ روزینہ نے بیٹی کو فلموں میں کامیاب کرانی کی بے خط کوشش گئی مگر وہ ناقام رہی فلمی دنیا سے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اپنے بچوں کے ساتھ کراچی میں رہنے نہ کی انیس سو پچانوے میں ان کے شہد رفت قریشی کا انتقال موسیقی